سو ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل اینڈ اس کورس کی سیکنڈ ویڈیو میں آپ سب کو ہشامدید کہتا ہوں آج کی اس سیکنڈ ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ کینوہ کی اوپر ایلیمنٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے میڈیا کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اس میڈیا کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی آڈیو ہو سکتا ہے یا پھر آپ کوئی بھی پکچر وغیرہ کوئی بھی سکرین شاٹ کچھ بھی آپ لوگ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ لوگ یوز کرنے کے لیے اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو ٹوریل میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگ لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو ٹوریل میں یہ تین امپورٹن حصے میں کور کرنے والا ہوں ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ تینوں ایلیمنٹس کو دھیان سے سمجھ سکیں اور کر کے اسے فائدہ حاصل کر سکیں تو اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے زکی اجاز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دیہائی نویو ٹیک کی یوٹیوب چینل چلتے ہیں کیمیٹر سکرین کے اوپر اور یہ تینوں کام کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ یہ کام کرنے والے ہیں سو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بیسک اوبرویو بھی دیکھ لیا تھا تو یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایمیجز وغیرہ بھی کیسے اپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ میری ایمیج ہے اور پیچھے صرف وائٹ بورڈ ہے ٹھیک ہے انڈ کنٹولز ہی کرتا ہوں یہ ایمیج واپس ادھر آ جائے گی انڈ یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایلیمنٹس کیسے آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں سو یہاں پر لیف سائٹ پر آپ لوگ کو یہ کچھ نظر آ رہے ہوں گے چیزیں نظر آ رہی ہوں گی جب آپ کا نیا اکاؤنٹ ہوگا کینوہ کے اوپر آپ کو یہاں پر بہت ہی کم چیزیں نظر آئیں گی یہاں پر جب آپ ایپس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ کو کافی زیادہ چیزیں ویڈیوز ہوگی بیگراؤنڈ ہوگئی یہ وہ اس طرح کر کے ساری چیزیں نظر آئیں گی آڈیو فوٹو ایموڈی وغیرہ یہاں پر یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی یہاں پر میں ویڈیوز کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر نیچے آپ کو نظر آئے گا سیکشن ایڈ ہو چکا ہے ویڈیوز کا دبارہ سے ایپ کے اوپر آنگا تو یہاں پر آپ لوگ کے لیے اس نظر آئیں گے اس نظر آئیں گے موجود ہوتی ہیں ایسے فادہ ولی میں نے اس کا یوٹیوب پر کلک کیا تو یہاں پر یوٹیوب کا ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کچھ اس طریقے سے یہ ورک کر رہا ہے اور یہاں پر ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر اپنے ڈیزائن کے اوپر آ جائیں گے سیمپل دیکھیں اس کے اوپر کوئی بھی ایلیمنٹ میں ایڈ کرنا جاتا ہوں ایلیمنٹ سیکشن کے اندر جاؤں گا اور یہاں پر دیکھیں فادہ ولی میری ایمج نہیں ہے کوئی برینڈ کمپنی فادہ ولی کوئی کیمرہ کمپنی ہے سو کیمرے کے بارے میں موائل کیمرے کے بارے میں بتا رہا ہوں اینڈ فادہ ولی آئی فون ہے ٹھیک ہے آئی فون ٹھیک ہے آئی فون کے اوپر میں یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اینڈ یہاں پر اس کا جو کوئی ڈیزائن ہے یہاں پر دیکھیں یہ زیادہ تر پیڈ ڈیزائنز ہوتے ہیں جو ایکچر میں یہاں پر آپ لوگ کو اویلیبل ہوتے ہیں یوز کے لیے بہت کم ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں جو فری آف کاؤس ہوتے ہیں سو آپ نے دیکھنا یہ کہ آپ کون سا اوپر موک اپ لگانے والے ہیں کس ٹیپ آپ کا مائنڈ سیٹ اپ کیا ہے وجہ کیا ہے کس وجہ سے آپ لوگ اسمال کرنے والے ہیں میں نے آپ کو ویسے ایگزیمپل دیتی بٹ یہاں پر دیکھیں میرے پاس آر ایڈی فون ہے تو میں یہاں پر فون اسمال نہیں کرنے والا فاہزیمپل یہاں پر کوئی ایسا ایلیمنٹ ہو جو تھوڑا شوخ لے کے آئے ٹھیک ہے اس کے لئے میں یہاں پر دوبارہ آل کے اوپر کلک کرتا ہوں گرافک آل اور یہاں پر جو ہے ہم لوگ اس کو سرچ ایلیمنٹ کو بیک جاتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں کچھ ایلیمنٹ لگا کے وہ ہم لوگ کام کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ ایمج بغیر ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو فریم ایڈ کر کے اوپر ہم لوگ کوئی ایمج لگا سکتے ہیں یہاں پر بہت طرح کی چیزیں بہت طرح کے ایلیمنٹس آپ لوگ کے پاس موجود ہوتے ہیں ان کو آپ یہاں پر فری اوپ کاؤس بھی یوز کر سکتے ہیں واضح اللہ آپ لوگ سرچ کر کے بھی کوئی چیز کوئی ایلیمنٹ آپ کے ذہن میں اس کو آپ لوگ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں فارضیم پل یہاں پر جو ہے وہ میں ثوڑا کوئی شو کم کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر میں سٹار لگانا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر میں سلپل کلک کروں گا یہ دیکھیں یہاں پر سٹار آ آ چکا ہے اس کو 마 pumping اس کے بعد دیکھیں یہ والی ایلیمنٹ جو ہے وہ میں یہاں پر یوز کرنا چاہوں گا میں کلک کروں گا یہاں پر یہ کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اس کو یہاں پر میں کیا کر سکتا ہوں چھوٹا بڑا اپنی ملزی کے ساتھ سے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جتنا ہے کر کے اس کو میں اسمال کرنا ہے یہاں پر اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کریں کہ کدھر آپ لوگ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اگر گھمانا چاہتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے آپ لوگ اس کو گھمانا سکتے ہیں دیکھیں نائنٹی تک گھوم چکا ہے یہاں پر اس کو اس طریقے سے ری ڈیزائن کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں اب یہ کافی بہتر لگ رہا ہے اور ایمج کافی خوبصور لگ رہی ہے اس کے اوپر میں کچھ بھی لکھنا چاہوں میں لکھ سکتا ہوں بس میں نے آپ لوگ کو اس ویڈیو میں اتنا بتانا تھا ایلیمنٹس کے اندر کہ آپ لوگ کس طریقے سے ایلیمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں یہ کام اب ہمارا ہو چکا ہے اور اب سیکنڈ ٹھنگ آتی ہے اپلوڈ میڈیا یہاں کچھ چیز آپ لوگ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کس طریقے سے اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کو اپلوڈ کرسکتے ہیں آپ کا جو ہے میڈیا فائٹس سے کریں اس کو ہمیٹ کرنے سے اس کو بھی پورٹ کر سکتے ہیں بس CU sir کبنی کیمیچٹی سے بھی پورٹ کار سکتے ہیں میویچ اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو ہمارا ڈیزائن ہے اسی پ pię Alpha اس کو پورٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو س لیک ، کروں گا ، open کروں گا۔ تو سمپلی یہاں پر خودہ ٹائم کیندر اندر یہاں پر یہ اپلوڈ ہو جائے گا اس کو میں یہاں پر ایزیلی استعمال کر سکتا ہوں کسی بھی جگہ کے اوپر تو کچھ اس طریقے سے ورک کرتا ہے اس طریقے سے ہم لوگ یہاں پر میڈیا کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اب ہم لوگ تھرڈ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں تھرڈ ٹاپک میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم لوگو ڈیزائن کرنے والے ہیں کوئی بھی لوگو آپ لوگ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو بیک کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں نے آرلی سیچ کیا ہے ہوا لوگو ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں لوگو میں بھی قسمیں ہوتی ہیں آپ لوگ کس ٹائپ کا لوگو جو وہ لگانا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ لوگ کو بہت سارے پیڈ ایڈ فری جو ہے وہ لوگو آویلیبل ہوں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں ان کو آپ لوگ یہاں پر یوز کر کے اپنا لوگو بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ کٹیگری کے لحاظ سے بھی اس کو فیلٹر کر سکے ہیں یہاں پر فیلٹر بھی بیتے موجود ہیں کس کام کے لیے یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں مینیمال چاہیے کس طائب کا لوگ آپ کو چاہیے مینیمال چاہیے اور یہاں پر کٹیگری میں ڈک جا کے آپ لوگ صرف کٹیگری یعنی فاظر میں مجھے سوشل میڈیا کے لیے کو چاہیے فاظر میں مجھے جی چاہیے فیس بک کے لیے چاہیے ٹھیک ہے یا انسٹاگرام کے لیے چاہیے وہ اس ساب سے میں اس کو کو یہاں سے چوز کر سکتا ہوں بٹ میں نے آرڈی ایک جو ہے وہ لوگو یہاں سے کیا ہوگا ہے یعنی یہاں سے کلک کر کے اوپن کیا تھا میں ریکھ جاتا ہوں شاید آئی تنگ دوبارہ نظر آجائے مجھے یہ دوبارہ دیکھتے ہیں یہ سٹریٹ فوڈ کا لوگو ہے یہاں سے میں نے اوپن کیا تھا اس کو نیچے سے تو یہ دیکھیں یہ لوگو ہے یہ آرڈی پیڈ ہے بٹ میں نے آپ لوگ کو سکھانا ہے کیسے کام کرنا ہے تو اس کے لیے دیکھیں اس کے کیا کر سکتے ہیں بیکھرound بھی چنج کر سکتے ہیں اپنے ساپ سے چنج کر سکتے ہیں اب کلر پر کلک کرتا ہوں یہاں پر کلک کروں گا اور یہاں سے آپ لوگ کیا کر سکتے بیکھر آiorان چنج کر سکتے ہیں اپنے مذکر آپ سے آج میں یہاں سے جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا مرضی کا کلر بھی ایڈ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہے جس لائک کے میں نے یہاں پر یہ کلر کیا ہے اس پر یہ دیکھ کرتا ہوں ربل اینڈ اس کو میں یہاں پر ایڈ کر سکتا ہوں یہاں سے نیکسٹ کلرز بھی میں یہاں سے ایڈ کر سکتا ہوں فاظرامل دیکھیں یہاں پر ویسے آرڈی بہت کم کلرز مجھے جو ہوتے ہیں ٹیک ہے بٹ آپ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ سے اس کو چینج کر سکتے ہیں فاظرامل مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ریڈش کر دیتا ہوں یعنی کہ پہلے کلر سے میں نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے اس کو اس کو تاکہ یہی نہ ہو کہ اسی قدر کو میں استعمال کر لوں اور وہ مازا نہ کریں اب دیکھیں فاظرامل سٹریٹ فوڈ ہے اس کو بھی ہم لوگ اپنا ازاری بات جو آپ کو کارنر ہوگا جی صاحب سے ہوگا اس صاحب سے آپ کو چینج کریں کہ فاظرامل میرا نام کارنر مو سے نکلا ہے تو اس کو یوز بھی کر لیتے ہیں کارنر ٹھیک ہے کارنر فوڈ ٹھیک ہے کارنر فوڈ آگیا آپ کا یہاں پر اینڈ اس کو آپ لوگ کیا کسیم تھوڑا وہ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اپنی مرضی ہے دیکھیں اب ان سٹارز کو بھی اٹھا کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ کے جدر آپ دیکھیں یہاں پر میں ایروز کو یوز کر رہا ہوں میرے پاس جو ایروز ہیں یہاں پر میں صرف اسٹار کو اوپر والے کلک کرنا چاہتا ہوں دبا کلک کروں گا اینڈ اس کو میں دوبارہ کلک کروں گا زومنگ تاکہ میں اس کو ایزیل یہاں پر کلک کر پاؤں دیکھیں تھوڑی چی محنت تو آپ کی لگتی ہے بٹ محنت کا پھل بھی آپ لوگ کو یہاں پر مل جاتا ہے ٹھیک ہے اینڈ یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارا ہے یہ اور یہ ڈیزائن کے اندر ہے اس کو آپ لوگ دیکھیں اب یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ پر چینج کر سکتے ہیں اس کے اوپر ڈبل ٹیپ کریں اینڈ یہاں پر لکھے دیں فازم پر کوئی بھی آپ نیم لکھنا فازم میں یہاں پر لکھنا ہے تو ذکی میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے ذکی لی ایک اینڈ یہاں پر اس کے اوپر ڈبل ٹیپ کروں گا اینڈ ڈبل ٹیپ کرنے کے بعد کنٹرول ایک کروں گا اینڈ اس کا یہاں سے کلر بھی ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ سے فازم میں یہاں پر یہ پنک کنا چاہ رہا ہوں پنک ہو گیا ہے لیکن مزا نہیں کرے گا کلر کروں گا بعد تو تھا اور بات ہے اس کو کلر اس آپ سے ہونا چاہیے جو پیارا لگے ٹھیک ہے وہ آپ کھ اگر کے کلر کے پر ہوتا ہے کہ کس رکی سے آپ لوگ اس sabemos کو چینج کرتے ہیں یا کونسا کلر اس کے لیے بہتر رہتا ہے ہی ہی تو گئے اس طرح سے آپ لوگ اس کو چینج کر سکتے ہیں اینڈ افیکٹ سیکشن میں جائیں گے آپ لوگ کا سیکشن میں جا کے یا پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ جو اس کا کلر ہے افیکٹ کلر ہے اس کو بھی آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں یہ تو آرےڈی ہم نے لگایا ہے کنٹول اے یہاں پر آئیں گے اس کا کلر جو ہے اس کو آپ لوگ چینج کرنے والے ہیں یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ میں نے جو پہلے کلر لگایا تھا اس کے ساتھ سے ہم نے چیوز کرنا یہ ہے اس کا آپ دار فرس کلر ہم لوگ چیوز کرنے گے یہاں پر آئیں کلر پکپ میں جائیں گے کلر پکپ میں جانے کے بعد یہاں سے ہم لوگا کریں گے تھوڑا سا دار کلر جو ہے وہ اس کو چوز کر لیتے ہیں میں صرف آپ لوگ کو ایکزیمپل دے رہا ہوں سمجھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے یہاں پر کام کرنا ہے امید کر سکتا ہوں آپ لوگوں کو چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ رہی ہوں گی یہاں پر دیکھیں یہ جو چیز ہے ہم لوگوں نے یہاں پر اس کو یوز کیا ہے اسی طریقے سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر یہ فوڈ کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر ڈبل ٹیپ کر لیں آپ نیچے ہیں تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کے کلر بھی آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آئیں گے یہاں پر افیکس کے اوپر آئیں گے یہاں پر آپ لوگ اس کا کلر کے اوپر آئیں کلر جو پک کر لیں آپ یہاں پر آئیں اس کے بعد بیگرانڈ کا کلر چینج ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کا فرانٹ کلر ہے اس کو بھی ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سمائل زوم آؤٹ کرتا ہوں یہ چیز بتاؤں کہ میں نے آر ایڈی سکرین کو آپ لوگوں کی وجہ سے نا سپٹ کیا ہوا چھوٹا کیا ہوا ہے اس کو میں نے حساب سے شیپ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو آسانی سے ایزی لی یہ ایک جو ہے نا سکسین بائی نائن کی لیشن میرے آپ لوگوں کو سمجھ آسانی سے لگ سکتی ہے بٹ ویسے میں کرنا چاہوں تو اس کو میں ویسے یوز کروں میں تو کام سانی سے کروں گا لیکن آپ لوگوں کے لیے دکھت ہوگی ٹھیک ہے اور دیکھیں اب یہ زکی جو ہے یہ اوپر مجھے بیسر آشانی لگ رہا میں اس کے کلر بھی چینڈ کر دیتا ہوں یہاں جاؤں گا اور یہاں پر اس کا وہ پیلا کلر کرتے ہیں وہ کیسا لگ رہا ہے اور دبار اس کھنٹرولے کرتے ہیں بھائی مزہ نہیں کر رہا اوکے یہ بھی مزہ نہیں کر رہا آپ نے دیکھنا یہ کہ کون سا کلر آپ کو مزہ کر رہا ہے اور اس آپ سے آپ لوگوں نے اس کو اڈجسٹ کرنا ہے اب بیگرنوں کو دوبارہ کے لیے کرتا ہوں یہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگا یعنی یہاں پر جو ہے وہ کلر اس آپ سے چوز کریں گے حضاج میں نہیں ہے یہاں پر گریڈینٹس بھی نیچے موجود ہیں ان کو بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں کون سا کلر آپ لوگوں کے لیے بیسٹ رہتا ہے یہ دیکھیں یہ مجھے تھوڑا سا اچھا لگا تھا اگر اس کا جو بیگرن کلر ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ دعا کر دیجئے تو بہتر دے گا ٹھیک ہے یعنی یہاں پر آئیں گے اس کی کلر میں آئیں گے اوکے اوکے اس کو ڈن کرتا ہوں ایک بار تو یہ جو ہے اس کی کلر کو چینج کر دیتے ہیں یہاں پر میں اس پر آتا ہوں کلر پر آوں گا اس کو میں یہاں پر کرتا ہوں بلک ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو میرا لوگو ہے یہ تیار ہے ان یہاں پر اس کو میں چینج کرتا ہوں فاظر میں یہ سراٹ کر رہا ہوں ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں کو اگر اس کو دیتے دوں گا اوکے یہ فاظر میں میرا لوگو تیار ہوتا دیکھیں اپنے کلائنٹ کو ڈلیور کیسے کرنا ہے کیسے سبسپورٹ کرنا ہے یہاں پر شیئر کے بٹن پر آپ لوگو جانا ہے شیئر پہ آنگے یہاں پر ڈانلوڈ کے اوپر آئیں گے آپ اس کو پینگی فائل میں دانوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے and اس کے علاوہ آپ لوگ اس کو پیڈیا پرینٹ فل ام بھی ایسن کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو پرینٹ کرنا ہے ضیعت جو ہوتا ہے وہ پینگی ہی اسمار ہوتا ہے اس کو آپ لوگ جو ہے وہ پینگی میں ہی ڈاؤنالڈ کریں اس کو پی ایسے پر کلک کریں گے and simply یہاں پر ڈاؤنالڈ کے اوپر کلک کریں گے کلک کریں گے تو آپ کا ہو جائے گا ابھی میں اس کو کیوں نہیں کر رہا کیونکہ پریمیم ٹیمٹر میں یوز کر رہا تھا تو یہاں پر اس کا جو وارٹر مارک اوپر آئے گا تو پھر مزا نہیں کرے گا بٹ میرے سمجھانے کے مقصد یہ تھا کچھ اس طرح سے آپ لوگ اپنے لوگوں کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں جس طرح آپ لوگ چاہے ہیں جو کلرز آپ لوگوں کو مزا کریں آپ لوگ اس آپ سے اس کو ششکے دے سکتے ہیں دیکھیں آپ لوگ اپنی مزی آپ کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کافی پیاری لکس آ جاتی ہیں جب دیکھیں یہ ڈارک میں یہاں پر کلر یوز کر رہا ہوں تو دیکھیں کافی بہتر لگ رہا ہے اب اس کے اوپر میں جو ہے اگر اس کو زرکی کو میں وائٹ کر دوں گا تو یہ بہتر لگے گا یعنی کہ یہ آپ کے کلر چوز کے اوپر صاحب رہتا ہے کہ آپ لوگ کیا چوز کرتے ہیں کس آپ سے کرتے ہیں اس آپ سے یہ آپ کے لوگوز کام کریں گے اور گرافی دیزائننگ جو ہوتی ہے وہ آپ کے کلرز کے اوپر ہی بیس کرتی ہے کہ آپ کلرز کیسے چوز کرتے ہیں وہ اس آپ سے اٹھیکٹیو لگتی ہے یا نہیں لگتی یہ چیز میٹر کرتی ہے سو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں دوسرا شیئر کریں اور چینل کو بھی تک نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں یہاں پر اس کورس کے بعد آپ لوگ کو اسی کے اندر کورس کے اندر ہی اینڈ پر آپ لوگ کو ویڈیوز لاؤں گا جس میں میں آپ لوگ کو اسی کی فری لانسنگ بھی سکھاؤں گا اسی کے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کینوک کے اوپر آپ کو کنٹی بیٹر پرانکے کینوک سے اٹھیکٹ پیسے کماز سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگ فائیور ایڈ اپ اوپر کے جیسے پریڈ فارم سے بھی کمانا سٹارٹ کر دیں گے سو لسٹ